بلکم بیک تو اکبار کا پاکستان جو بھی اور اس وقت جنگیں بھی چل رہی تھیں بہت ساری تو آپ اسے اگری کرتے ہیں جس بھی تباہ میں ہے جو کلٹ بن جائے جو کلٹ بن جائے جو کنٹرول کرے ان کا بینکنگ سسٹم ہو ان کا انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہو ان کا کیپٹلیسٹی کامنیسٹ اکانومک موڈل ہو یا اگریز ریلیجن بن جائے یہ گروپ آف پیپل جو ٹھیکے دار بن جائے چاہے وہ کرسچینٹی میں ہو جوڈیزم میں ہو یا اسلام میں ہو وہ پرابلم کریئٹ کریں گے اللہ کے دین میں مساوات ہے وہی ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سے اصلاح ہے کہ اقبال جب اسی لیے پڑھے لکھے مسلمانوں کو نوجوان طبقے کو جب وہ ایڈریس کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ایمفیسائز کرتے ہیں کہ تم اس سارے معاملات کو نہیں چل سکو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مارڈن ہونا چاہتے ہو جدید دور کے تقاضے پورا کرنا چاہتے ہیں تو تم شریعت کو ترک کر دو نو تمہیں شریعت پر آنا پڑے گا you have to be educated on your دین you have to understand کہ دین کے laws کیا ہیں اس کی practices کیا ہیں اس کی عبادات کیا ہیں بہت ان کی ایک wisdom ہے جو تمہاری self conscious کو تمہارے وجود کو تمہارے خودی کو تمہارے اندر غیرت کی حفاظت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ systems تو اسی لیے جب وہ پہلے بات کرتے ہیں کہ جب لا الہ کی بات کرتے ہو اور اپنے اندر سارے خدا توڑو سارے بت کو توڑو جو تمہارے زمانے میں بنے ہوئے ہیں جیسے ہم نے ارس کیا کسی کا بت روپیہ ہے کسی کا پیسہ ہے کسی کا خاندان ہے کسی کا عہدہ ہے کسی نے رینکس گاڑیاں جائدادیں زمینیں گھوڑے کاریں یہ بت بنائے ہوئے لوگوں نے جب تم لا الہ کہہ کے سارے بتوں کو نگیٹ کرتے ہو اور اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ محبوب مقصود مطلوب خدا میرے لیے قانون بنانے والا جس کو میں فالو کروں گا جس سے میں پیار کروں گا وہ صرف اللہ کی ذات ہے تو اس کی بات تمہارے لیے لازم ہے کہ اگلے سٹیپ پہ آؤ جو نماز ہے اور نماز کے بارے میں پھر اقبال نے کہا کہ نماز وہی ہے کہ قلب مسلم را حج اصغر حج اصغر نماز کہ نماز کی احسیت ایسے ایک مسلمان کے دل کے لیے کہ جیسے وہ ایک حج کر رہا ہے حج اصغر کر رہا ہے حج کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہو ایک پورا ریچول ہے جو کرتے ہو اور ہر روز دن میں تم پانچ دفعہ وہ حج کرتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے جب تم نماز قائم کرتے ہو اور کہا کہ نماز مسلمان کے ہاتھ میں ایک ایسے خنجر کی طرح ہے کہ جو بےہیائی سرکشی اور ناپسندیدہ چیزوں کو قتل کر دیتی ہے یعنی قرآن کی جو آیت ہے کہ نماز جو ہے وہ روکتی ہے فہاشی اور برائی اور بدکاری اور بری چیزوں کے ساتھ اگر تم نماز کو اس کی سپیرٹ کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ پڑھو جس میں تم اللہ کے سامنے مخاطب ہو اللہ تمہارے سامنے بات کرو اللہ سے اس طرح جس طرح ایک بندہ اپنے اللہ سے یا دوست ایک دوست سے بات کرتا ہے جب تم اس کیفیت کے ساتھ اس کے سامنے جاؤ گے تو تمہاری زندگی میں انقلابی تبدیلی آئے گی اس پرچول چینج اس بگن تو کم فہاشی برائی بدکاری وہ تمام ایسپیکس کیونکہ جب تم پانچ دفعہ رب کے آگے ریپورٹ کرو کے جا کے کہ میں کروائی کیا ڈال کر آیا ہوں اپنی زندگی میں تو تمہیں خود شرم کریں کہ what am I doing I need to behave I need to going in front of my friend مجھے تمس کم اپنے آپ کو اتنی پیور فارم میں تمہیں لے کے جاؤں یا غلطیاں ہو جاتی ہیں تو جا کے ماف کروا ہوں کہ یا غلطی ہوگی اللہ معاف کر دینا بندہ آپ کا لیکن میں بندہ ہوں آپ میرے رب ہیں I acknowledge I surrender myself to you تو یہ اقبال بتاتے ہیں کہ جب تک تم شریعت کی پابندی پر نہیں آگئے تمہاری خودی کی حفاظت نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں تمہاری خودی کی حفاظت کے لیے اور کہتے ہیں پھر روزے پہ آئے کہتے ہیں روزہ جو ہے دھوک اور پیاس پر شبخون مارتا ہے اور تن پروری کے قلعہ خیبر کو توڑتا ہے this is fascinating تن پروری کے قلعہ خیبر پر توڑتا ہے دیکھو یہودیوں کا قلعہ خیبر تھا جس کے اندر یہودیوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا مدینہ کے نورٹ میں تو اقبال نے مثال یہی دی ہے کہ جس طرح یہودیوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا اپنی مضبوط دیواروں میں اسی طرح انسان اپنے نفس کو اپنی شیطانیت کو پالتا ہے جب وہ اپنے جسم کو پالنا شروع کرتا ہے جب وہ sensual bodily desires کے پیچھے بھاگتا ہے جب وہ سر ایک کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں روپیہ کماؤں ہوں دنیا میں میرا status ہو میرا جسم آرام کرے میرے جسم کو سکون ملے اپنی ہر desire every lust every desire that he has in his body وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک ایسا خیبر کا قلعہ بن جاتا ہے جو ایک اس کے کفر کو پال رہا ہوتا ہے اور اس خیبر کے خیلے کو توڑنے کے لیے اللہ نے جو weapon system رکھا ہے وہ روزہ ہے جب تم روزہ رکھتے ہو تو تم اپنی desires پر قابو پانے کی تربیت حاصل کرتے ہو کھانا پینا چیزیں سب سامنے رکھی ہوئی ہیں تمہارے پاس اختیار بھی ہے طاقت بھی ہے لیکن تم اپنی بھوک اپنی پیاس اپنی essential pleasures کو روک رہے ہو اس لیے کہ اللہ کو حکم دیا ایک refresher نہ کرو ہر سال تمہارا جسم اتنا کمزور ہو جائے گا اتنا surrender کر جائے گا تمہارا نفس اتنا strong ہو جائے گا کہ تمہارا قلب surrender کر جائے گا اس کے آگے پھر تم اپنی خواہشات نفس اور اپنی desires سے چلو گے تمہارے اوپر there will be no self control over yourself اور اس self control کو قائم رکھنے کے لیے تم نے نماز کے ساتھ ساتھ روزے کو لازمان follow کرنا ہے کیونکہ اگر تم نے روزے کو abandon کر دیا تو تمہارا جسم اتنا مضبوط ہو جائے گا جسم سے مطلب تمہارا نفس اتنا مضبوط ہو جائے گا تمہاری خواہشات اور desires اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ you will not be able to deliver anything in this world ہماری دنیا میں مثالیں ہیں اس بات کی سینکڑوں موجود ہیں کہ anybody who gives in to desires anybody who gives in to lust and does not control it پھر خواہشات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے انسان کی needs تھوڑی ہوتی ہیں it's the desires جو مروا دیتی ہیں انسان کو آپ لوگوں گھروں میں دیکھو جوتے کے ہمیں پانچ یا دس جوڑے جوتے سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے ہوتی ہے there are people جن کے پاس دو دو سو جوڑے جوتے رکھے ہوئے ہیں انسان دس پندرہ بیس سوٹ سے زیادہ کیا پہنتا ہے دو دو سو چار چار سوٹ علماریوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں دو دو سو شرٹس ہوتی ہیں یعنی یہ ساری needs نہیں ہیں یہ desire ہیں wants ہیں wants ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں ہے انسان اس کو جتنا پھیلاتا چلا جائے اگر اس کو سختی سے control نہیں کرے گا تو یہ wants انسان کو annihilate کر جائیں گے take over کر لیں گے اور for anybody who wants to bring the change in this world پہلا کام اس کا یہ کہ اپنی desires پر قابو رکھیں guy nice we're gonna take a break